امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس اوپیس پرنس اوپیس پرنس اوپیس پرنس اوپیس ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عزیزو پرنس اوپیس میں آج جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ خدامیس مسیح کا دعویٰ اور انجیلی بیان یسو نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں ہمارے معزز مہمانوں نے بہت خوبصور طریقے سے مفصل طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ رہنمائی فرمائی اور اس کا سارا جو پس منظر ہے ان آیات کا وہ بھی بیان کیا گیا کہ بائبل مقدس میں اور بیبلیکلی پوائنٹ او ویو سے جو انگور ہے اس کی کتنی ویلیو ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایماندار کی زندگی پھالدار ہونی چاہیے کیونکہ خدا بے پھال لوگوں کو پسند نہیں کرتا وہ ہمیں موقع دیتا ہے ایسی اپرچونٹیز دیتا ہے جیسے وہ شفاعت کرتا ہے کہ اسے ایک سال اور رہنے دیا جائے اس پر محنت کی جائے تاکہ یہ زیادہ پھال لائے اور خدا ہم سبوں کو موقع دیتا ہے خدا نے خوبصورت اپرچونٹی دی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں وبائیں پھوٹ نکلی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں آپ اور میں آج تک زندہ ہیں خدا کا الہی مقصد ہے ہماری زندگی میں اور وہ یہ ہے کہ ہم پھال لائیں میں چاہوں گا کہ پاسٹر عمران صادق ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائے تو جی پاس صاحب پاس صاحب شکریہ اکبر پھر اور بڑی بابرکت خدا ہم کے کلام کی باتیں دونوں خادموں نے پیش کی ہیں تو پاس صاحب چونکہ فوکس جب ہم نے ان چار آیات کو پڑھا ہے درخت ہے انگور کا حقیقی درخت یعنی یسوسی باگ بان اور مین جو فوکس ہے وہ پھل ہی کی یسوس بات کر رہا ہے تو ہم پھل ہی کو مفصل طریقے سے اور بیان کریں گے اور پہلے تو یہ دوسری آیت ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کٹ ڈالتا اور جو پھل لاتی ہے اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے پھر صاحب اس میں یہ بھی بات جاننے کی ہے ہمیں کیا ہم ڈالی ہیں کیا ہم انگور کی ڈالی ہیں اس کا حصہ ہے بھی کہ نہیں بلکل صحیح اور اس میں ہمیں اپنی پہچان ہونی بہت ضروری ہے کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں میں مسیح خاندان میں پیدا ہو گیا ہم میں مسیحی ہوں لیکن عزیزو جب تک ہم مسیح میں پیدا نہیں ہوتے تب تک ہم مسیحی نہیں ہوتے مسیحیت میں ہونا اور مسیح میں ہونا یہ فرق باتے ہیں مسیحی گھرانے میں پیدا ہونا اچھی بات ہے پر مسیح میں پیدا ہونا وہ سب سے بڑی بات ہے وہ ہے یسو مسیح میں پیوست ہونا مسیح میں پیدا ہونا یسو مسیح میں پیوست ہونا ہے انگور کی ڈالی پھر ہم بنتے ہیں تو پھر ہمیں پہچان ہونی چاہیے اور یہ بھی جب ہم پترس کے خات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے عزیزو اس کو ہمیں جاننے کی زورت ہے کہ تم شاہی کانوں کا فرقہ مقدس قوم ہے ایسی ہم ہو تو وہ پہچان ہے ہماری اپنے آپ کو سمجھئے جانئے پہچانئے کہ ہم ہیں قوم ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت ہمارا مقام کیا ہے تو ایک تو یہ کہ ڈالی اگر ہم ہیں تو پھر ڈالی کا کام ہے پھال لانا اگر ہم مسیحی ہیں اگر ہم یسو مسیح میں پہوستہ ہیں اور مسیحی ہیں تو پھر ہمارا کام پھال لانا ہے اور ہم مسیحی ہیں تو ہم پھر پہچانے جائیں گے کہ ہم مسیحی ہیں حل کے سبب سے بڑی خوبصورت ایک آیت ہے لوکا کی مارف سے لکھی گئی ہے جیلے مقدس اس کے چھٹے باپ کی 43 آیت سے کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھال لائے اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھال لائے ہر درخت اپنے پھال سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جڑ بیری سے انگور اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہ ہی اس کے مو پر آتا ہے کہ اگر ہم ڈالی ہیں تو پھر ہماری پہچان پھل ہے اور پھل اگر ہم اچھے ہیں تو پھر ہمیں اچھا پھل لانا ہے اچھا پھل جو ہے وہ کیا ہے ہمارے کردار ہمارا اچھا پھال ہو سکتا ہے ہماری گفتگو ہمارا اچھا پھال ہو سکتی ہے ہمارا اچھا پہناوہ ہماری اچھی جو ہے وہ مثال ہو سکتی ہے اچھا پھال ہو سکتا ہے کبھی کبھار ہمیں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کبھی کبھار ہمیں لوگ تھوڑے سے مختلف انداز سے مختلف القاب سے یا لقب دیکھ کے پکارتے ہیں تو عزیزو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں ہمیں ایسے لقب دیتے ہیں القاب دیتے ہیں حالانکہ ہم تو خدا کے خاص لوگ ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کی خاص ملکیت ہے ساری یونیورس خدا کی ملکیت ہے لیکن ہم مسیح خدا کی خاص ملکیت ہے اور ہمیں یونیک اور منفردنا بلکل صحیح تو پھر ہمارا پھل جو ہے وہ دوسروں سے منفرد ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ہمارا پھل دوسروں سے الگ منفرد ہونا چاہیے ہمارا کردار ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا بولنا پہناوا اور ہمارا کھانا اور پینا بھی بلکل بلکل کھانا بھی یہ بھی ہماری پہچان یہ بھی ہمارے پھل کی اکاسی کرتی ہے لیکن بالآخر جو پھل خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے نجات کے بعد وہ روح کے پھل ہیں بلکل صحیح اور میں اس کو بھی پڑھنا چاہوں گا جی ضرور رول کچھ کے پھل جو خدا اب چاہتا ہے اگر ہم نے نجات پالی ہے اگر ہم نے توبہ کر لی ہے اور پھل نہیں لا رہے تو پھل لانے کے لئے خدا پھر کانٹ چھانٹ بھی کرتا ہے بلکل صحیح جس کے لئے بابت پہلے یہ بڑا تنگ جی جی مشکل مرارات ہے جب کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے کبھی کبھار ہم کانٹ چھانٹ میں آنا ہی نہیں چاہتے ہیں پسند ہی نہیں کرتے ہیں کئی لوگ نہ تو teachable ہوتے ہیں نہ correctable ہوتے ہیں آپ نہ ان کو correct کر سکتے ہیں نہ ان کو teach کر سکتے ہیں نہ teach کر سکتے ہیں بلکل یہ حالت ہوتے ہیں لوگ اسی مسیحید اللہ سارے دوکھ ساتھ سارے دوکھ ساتھ کبھی کبھار ہم گلا شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں پڑھنے نہیں دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دیں تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب اگر مٹی جو ہے وہ جب تک تمہار کے ہاتھوں میں نہیں جائے گی وہ کیسے ایک خوبصورت برتن بنے گی کیسے ایک سراہی بنے گی کیسے ایک اچھا برتن بنے گا تو جب تک ہم اپنے آپ کو خداوند کے تابعہ نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو کان چھانٹ کے لیے پیش نہیں کریں گے تو کیسے ہم پھلدار ثابت ہوں گے کیسے خوبصورت ہوں گے درختوں کو جب گرین بیلٹس میں آپ جائیں تو کبھی کبھار مالی جو ہوتے ہیں وہ کان چھانٹ کر رہتے ہیں ان کی خوبصورتی کے لیے اور شیپ دینے کے لیے مولڈنگ کے لیے شیپنگ کے لیے اور خوبصورتی کے لیے تو اماندار کے لیے لازم ہے کہ اس کی کان چھانٹ کی جائے وہ پترسخات اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خداعامد کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جب ہم ریشم کے کیڑے کو دیکھتے ہیں جب وہ نکلتا ہے اپنے خال سے تو بڑی ہی مشکل سے وہ باہر نکلتا ہے اپنے آپ کو اتنا وہ زخمی کر لیتا ہے اور پھر آخر کر وہ ایک خوبصورت پھل ریشم کی صورت میں پیش کرتا ہے اماندار کی زندگی بھی دنیا میں ایسا ہی ہے کہ اماندار دنیا میں رہتے ہوئے دکھ سہتا ہے لیکن کبھی بھی ہمت نہیں آرتا اپنی نگاہیں یسوسی پر لگائے رکھتا ہے اور وہ اس کے لیے پھال لاتا ہے اور روح القص کے پھال خداعامد ہماری زندگی سے بالآخر چاہتا ہے اور اس کو میں پڑھنا چاہوں گا گلیتیو کے خط میں اس کے پانچوے باپ کی جب آپ پڑھیں بائیسویں آیت بلکہ میں چاہوں گا کہ بائیسویں آیت سے پیش سر میں انیسویں آیت سے پڑھوں تاکہ زیادہ وزاہ سے مل جائے ہمیں جسمانی پھل بھی یہاں پر نظر آئیں گے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادوگری عداپتی جھگڑا حسد حصہ تفر کے جدائیاں بدتیں بغز نشہ بازی ناچ رنگ اور اور ان کی ماند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیش تر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے یہ جسم کے کام یہ ہے جسمانی پھل بلکہ مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پرہیزگاری اے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے حالیلویہ اور جو مسیح یسو کے ہیں انہوں نے جسم کو ان کی رغبتوں اور خواہشوں سمید سلی پر کھینچ دیا حالیلویہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے مسیح کو قبول کر دیا ہے انہوں نے وہ جسمانی کام جس کو میں نے بھی پڑھا ہے بلکل ڈیٹیل موجود ہے انیسویں آیت میں انہوں نے ان کو ختم کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے سفردست تینکی سو مچ پاسٹر عمران صادق صاحب نے بہت اچھی عزاد کی کہ خدا ہماری زندگی میں روح کے پھل چاہتا ہے ابھی میں چاہوں گا کہ پاسٹر آشر بھی اس حوالے سے مزید ہمارے ناظرین کو پیغام دیں جی سر جی تینکیو دکھ سب پہلے سیشن میں ہم نے کچھ اول تیسٹرمنٹ سے بات کی بلکل اس کا پس منظر دیکھا ابھی ہم کچھ عملی باتیں جہاں اس حوالے سے دیکھتے ہیں لکھا ہے یہ خدا ہماری زندگی نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں سمپل ورڈ یوز نہیں کی ہے کہ میں انگور کا درخت ہوں حقیقی حقیقی درخت یہ اس کے پیچھے بھی ایک معنی شپا ہوا ہے خدا ہماری زندگی نے خاص الفاظ یوز کی ہے حقیقی درخت کیونکہ انگور کی بیل کی بہت ساری قسمی ہوتی ہیں اور خاص طور پر بائبل مقدس میں ایک حقیقی انگور کی بات کی اور ایک جنگلی جنگلی بالکل ایسے ہی ہے اور اب اگر دیکھیں کہ میں نے تو مصر سے ایک تاک لائیا تو میں نے بہت ساری قوموں کو خارج کیا ترے سامنے سے تو نے اس کی لئے جگہ تیار کی اس نے گہری جر پکڑی اور زمین کو بار دیا اسی طرح ایک بنیادی حوالہ ہے ذرا تھوڑا سا دیکھیں گے یسیعہ کی کتاب پانچوں باب یہ تاکستان کے حوالے سے یسیعہ پانچ باب پہلی آیت سے ہم اس کی پانچ ہے یاد پڑھیں گے خدا نے تاکستان کو اسرائیل سے تشبیح دی ہے اب میں اپنے محبوب کے لئے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت گاؤں گا یہ ایک گیت بھی ہے پانچ باب گیت ایک شائری نظرہ میں آتی ہے جو تاکستان کے تلق سے میرے محبوب کا تاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھوڑا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائیں خدا نے کیا کیا ہے اچھی سے اچھی تاکیں ہمیں دیتا ہے اچھی اچھی برکتے لیکن جب مالی کام کرتا ہے مالی کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا نسری درخت ہے کون سی بیل اچھی بیل ہے اب یہ باغبان کا کام ہے باغبان نے کیا کیا اس نے پہلے زمین کو تیار کیا اسرائیل کی زمین پتھرے زمین اس میں سے پتھروں کو نکال ہے اور اچھی سے اچھی تاکیں جو ہیں وہ اس میں لگائیں اور اس میں برج بھی بنایا اس کی حفاظت کے لئے اور ایک کوہلو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے مالی کیا توقع کیا ہے اس کی کس بات کا انتظار کر رہا کہ اس میں کیا لگیں اچھے انگور حقیقی انگور لگیں اس میں وہ انتظار اس نے انتظار کیا جنگلی انگور لگیں اگر ہم تھوڑا سا عملی بات بھی کرتے جائیں تو یہ آج مجودہ دور میں بھی ہو رہا ہے خدا ہم سے کچھ اور اسپیکٹ کر رہا ہے خادم بھی اور گلیشیہ بھی عملی طور پر ہم کر لیں تو ہماری زندگی سے خدا کچھ اور توقع کرتا اور یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ یہودہ کے لوگوں میرے اور میرے طاقت میں تم ہی انصاف کرو باقبان کہہ رہا کہ میرے اور میرے طاقت میں تم ہی انصاف کرو کہ میں نے اپنے طاقت کے لیے اور میں کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے میں تو تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے طاقت ان سے کیا کروں میں اس کی بار گرا ڈالوں گا اور وہ چراغہ ہوگا اس کا اہاتھہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پمال کیا جائے اب طاقت جو بار جو ہے تاکہ جنگلی جانور نہ اس میں آئے دوسرے جانور نہ لوگ نہ اس میں گش جائیں تاکہ وہ مفوض رہے ساری احتیاطی تدابیر بھی مالی نے کی ہے اور لیکن وہ جنگلی پھال و لائے اور میں اسے بلکل ویران کروں گا نہ وہ چھانٹا جائے گا نہ 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 اسرائیل وہ خدا کا گھرانہ ہے اس کا تاکستان ہے اور نہ صرف وہی بلکہ جو مسیح یسو پر ایمان رکھتے وہ بھی اس کا گھرانہ ہے اور یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے عالمگیر کلیسیہ سے ہے ساری کلیسیہوں سے ہے کہ وہ اس کا گھرانہ لیکن خدا کی ان سے کیا انتظار کر ہے اچھے پھل کی اب یہاں پر دو بات آتی ہیں ایک تو ہم نے پھل لانا ہے ضرور پھل لانا ہے اور اچھا پھل لانا ہے جنگلی نہیں مطلب اگر ہم بے پھل رہے تو تب ہم کٹے جائیں گے اور انجام انجام آگ میں ڈالا جانا اگر جنگلی ہوئے تو تب بھی تب ہی ہے تب ہی کٹے جائیں گے اور یہ سارا حوالہ ہمیں ملتا ہے اب آج اس باپ پر جو ہم نے پندروے باپ یوہ نا کی معرفت لکھی انجیل پندروے باپ کی خدا انگور کا حقیقی درخت حقیقی درخت جو بلکل آپ نے پہلے بھی کہا جنگلی نہیں لگنے چاہیے چند باتیں اور میں اس میں سے کرنا چاہوں گا جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھال نہیں لاتی جیسے پاس سب بات کر رہے تھے کہ مسیحی کہلاتے ہیں مسیحی ہوتے نہیں ہیں اور کچھ لوگ نام کی مسیحی ہیں جیسی بات ہے جو ڈالی مجھ میں نہیں ہے تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمیں بظاہر تو بڑے مذبی یا بڑے پریہزگار نظر آتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں پھال نہیں ہے تو لہذا وہ بھی رسمی اور فرضی اور دکھاوے کے مسیحی وہ انجیر کی بات بھی ہمیں آجاتی ہے ایک ہری بھائی انجیر کے درخت سے پھال ڈون لے گا تو خدام نے اس کو لانت کی تو اس کا انجام کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کٹا جائے گا اور انجام آگیا اور یہاں پر بھی جو ڈالی مجھ میں ہے ہم بہت سارے نام کے ساتھ برائی نام ہی خدام کے ساتھ لگے ہوئے لیکن ہماری زندگی میں پھال نہیں ہے لیکن جو بے پھل ڈالیا اس کا انجام برا ہے اور جو پھل نہیں لاتی اسے وہ کار ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی اسے وہ چھانٹا ہے تاکہ زیادہ پھل جو پھل لاتی ہیں وہ ان کو تراشنا ضروری ہے نہ ہارنا ان کو ضروری ہے تاکہ وہ شیپ میں رہیں تاکہ اور زیادہ پھل لانے کے لیے ان کو تراشنا ضروری ہے اور میں اس تلق سے دنوی طور پر دیکھوں کچھ ایسے لوگوں کی میں نے باتیں آج دیکھیں مولانا رومی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں سال بار کوئی دکھ نہیں آیا سال بار آپ کی زندگی میں کوئی بیماری نہیں آئی سال بار آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا کہ آپ اس سے رنجیدہ ہوں دکھ ہو تو سمجھ جائیں کہ خدا آپ سے نراز ہے عزمائشیں دکھ پریشانیاں یہ ہمارے ایمان کی تقویت کے لئے اور یہ اس چیز کو وائبل مقدس جو ہے وہ پروف کرتی ہے کہ عزمائشوں کا آنا ضروری ہے مشکلات میں سے گزنا ضروری ہے اس سے ہمارے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے تو یہ کانٹنا چانٹنا اس کے لئے بھی ہمیں ریڈی رہنا ہے تو ہم نے اس سے دلبرداشتہ نہیں ہونا بہت اچھے یہ بات پھر میں دور آنا چاہتا ہوں کہ کانٹ چانٹ کامل اگرچہ تکلیف دے ہوتا ہے لیکن اس کا انجام بہت بردست ہے ہم زیادہ پھل کے لئے تیار ہوتے ہیں بہت شکریہ جی پسر آشر آپ نے مزید بہت اچھی گفت کی اور ناظرین یقینا آپ برکت حاصل کر رہے ہیں آپ کی ترقی ہو رہی ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے پی ایم آئی ٹیلیویشن کی روحہ ہے کہ لوگ خدا کے کلام سے مستفید ہوں ان کی روحانی ترقی ہو اور ان کے سوالوں کے جواب بھی ان کو ملے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا پروگرم آپ سبوں کے لئے برکت کا باعث ہوگا پیارے بھائی خدا کے خادم پاسٹر گلف ام کہ خدا باپ جو باغ بان ہے وہ اس کی کوشش ہے کہ یہ شاخیں پھل لائیں اور بہت سا پھل لائیں تو خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کار ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹ تا کہ زیادہ پھل لائے اور آگے لیکھ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو تو مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو وہ اپنے آپ سے پھل نہیں لاسکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لاسکتے خدا کے کلام میں مجھے وہ بات یاد آتی ہے جب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ اگر تو خدا ہمارے ساتھ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے اگر تیری حضوری ہمارے ساتھ ہو تو ہم آگے بڑھیں گے اگر تو ہمارے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے اور یہاں پر جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اب جو میں نے تم سے کلام کیا تم پاک ہو یہ چھانٹ کے عمل کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ خدا کا کلام ہماری چھانٹ کرتا ہے ہماری کانٹ چھانٹ کرتا جو پھل لا رہے ہیں جو پھل کہ ہم زیادہ پھل لائیں اور اچھا پھل لائیں اور ہم اس سے جدا ہو کر یعنی یسو مسیح سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمیں قوت دیتا ہے درخت اگر شاہ کو ڈالی کو قوت دے گی تو ہی وہ آگے بڑھے گی اور پھل لے کے آئے گی خطاؤں کو ہماری غلطیوں کو روحانی طور پر خدا کا کلام دور کرتا ہے ہمیں اپنا چہرہ کلام کے آئینے میں دیکھنے کو جب ملتا ہے تو پھر ہم پر ایاں ہو جاتی کہ ہماری زندگی میں یہ کمی ہیں اور جب ہم اپنی غلطیوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں پھر خدا کا کلام ہمیں پاک کرتا ہے جس طرح خدا چاہتا ہے پاک بنو جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے جس پھل کی یہاں پر یسو المسی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے کریکٹر کی بات ہے ہمارا کریکٹر جو ہے ہمارا کردار وہ خدا کا کلام ہی بہتر کر سکتا ہے ہم اپنی مرضی جس طرح موسی نے کہا کہ اگر خدا تو ہمارے ساتھ رہے تیری حضوری ہمارے ساتھ رہے تو پھر ہم آگے بڑھیں تو یہاں پر یسو مسی یہی ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم پھل لانا چاہتے ہیں تو ہمیں یسو مسی میں قائم کی بات ہو رہی کہ جو پھل نہیں لاتی وہ کٹی جاتی وہ ڈالی سمجھتے کہ میں بھی اس پیڑ کے ساتھ یا درخت کے ساتھ ریلیٹیڈ ہوں پہ وزد ہوں تو میں بھی اس کا حصہ ہوں مگر وہ سوک اس لیے جاتی ہے کہ اس کا تعلق رشتہ وہ اس کے ساتھ منکتہ ہو جاتا ہے اور اس لیے سوک جاتی ہے اور آج کلیسیہ میں بھی بہت سے ایسے لوگ میں پہلے بھی اس بات کو کلیر کرنا چاہتا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلیسیہ کا حصہ ہیں مگر نہ تو وہ دعا کرتے ہیں نہ وہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں یعنی اندرونی طور پر ان کا یسو مسیح کے ساتھ خدا باپ کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اس لیے وہ سوکے اور مرجائے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلیسیہ کا حصہ ہیں ہم اس درخت کے ساتھ پیوست ہیں مگر ان کی خوشک خوشک سالی یا خوشکی ان کی بے جان ان کا ہونا جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا درخت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بہت شکریہ آمین بہت شکریہ بہت خوبصورت باتیں کی عزیز جیسا کہ آج کا جو ٹاپک ہے یسو انگور کا حقیقی درخت یسو مسی جڑ ہے یسو مسی تنہ ہے اور ہم سب ڈالیاں ہیں اور آسمانی باغ 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 اور ہم یاد رکھنا ہے کہ یسو مسی آسمان پر چلے گئے ہیں جیسے جڑ نظر نہیں آتی تنہ اور جو اس کی ڈالیاں وہ نظر آتی ہیں تو یسو مسی آسمان پر چلے گئے سروع زمین پر یسو مسی نے اپنے نمائندہ اپنے صفیر کو چرچ کو کلیسیا کو ہم ہی نہیں بننا بلکہ ہم نے باقردار ہونا ہے ہمارا پھال ہونا چاہیے لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ہمارے خدا کی تمجید کریں آخر میں اپنے معزز ممانوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر عمران صاحب بہت شکریہ عبدال شریف لائے پاسٹر عاشقر جسن صاحب آپ کا بہت شکریہ پاسٹر گلف آم آپ کا بہت شکریہ عزیز میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے ہم سب ہوں نے اور آپ تمام ناظرین نے برکت حاصل کی ہے پی ایم آئی ٹیلی ویشن ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ نئے موضوعات اور ایسی باتیں جس کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں اس پر بات کی جائے ان موضوعات کو زیر بیس لائے جائے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ورکت حاصل کر رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بھی سب 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 پر موجود ہیں پی ایم آئی ٹی کھا دے کی watching بیمی ٹی 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 ٹی